پرانے زمانے کا ذکر ہے کہ ملک کہکشاں پر کہان نامی ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا اس کی حکومت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی اس کے پاس خدا کا دیا سب کچھ تھا لیکن وہ اولاد سے محروم تھا اس نے ہزار ہا حکیموں سے علاج کرایا بزرگوں سے دعائیں منگوائیں لیکن شاید اس کی قسمت اس گوھر سے محروم تھی اور یہی فکر اسے گھن کی طرح کھائے جا رہی تھی ایک روز جبکہ وہ اپنے مسابوں کے ساتھ جنگل میں شکار کھیل رہا تھا کہ اچانک اس کی نگاہ دور جھاڑیوں سے نکلتے ہوئے ہرن پر پڑی ہرن ان کی جانب ہی دوڑا اور پھر اپنے آپ کو سواروں کی تیروں سے بھری ہوئی کمانوں کی زد میں پا کر پلتا پھر اس سے پہلے کہ تیروں کی بوچھاڑ اس کی زندگی کا خاتمہ کر دے بادشاہ نے حکم دیا اس ہرن کو زندہ پکڑا جائے اور مسابوں کی اٹھی ہوئی کمانے جھک گئیں اور گھوڑوں کو ایڑ لگا دی گئیں بیعک وقت گھوڑوں کا سلاب ہرن کے تاقب میں دوڑ پڑا سب سے آگے بادشاہ کا ہی گھوڑا تھا ہرن اپنی زندگی بچانے پر طولہ ہوا تھا اور بادشاہ کا گھوڑا بھی سائے کی طرح اس کے تاقب میں تھا تھوڑی دیر بعد بادشاہ اپنے ساتھیوں سے دور ہو چکا تھا اور تاقب اب بھی جاری تھا ہرن اپنی ہر ممکن جدوجہد کو بروے کار لاتے ہوئے بھاگ رہا تھا اور بادشاہ بھی ہر ممکن کوشش میں تھا کہ اس خوبصورت ہرن کو زندہ ہی پکڑے ورنہ وہ ہر وقت بادشاہ کے تیر کی زد میں رہا اب جنگل گھنا ہونے لگا تھا بادشاہ نے ہرن کے جنگل میں چھپ جانے کے خدشے کو محسوس کرتے ہوئے گھوڑے کو ایڑ لگائی مگر گھوڑے میں اب بزید دم خم نہیں رہا تھا اس کی رفتار تو پہلے ہی بہت تیز تھی اس میں اضافہ نہ ہو سکا اور ہرن جنگل میں داخل ہو گیا بادشاہ کا گھوڑا بھی جنگل میں داخل ہو کر درختوں کے بکھرے ہوئے خوشک پتوں کو اپنے سموں تلے روندتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اور آخر کار یہ جنگل بھی عبور ہو گیا بادشاہ نے ہرن کو ایک ٹیلے پر چڑھتے ہوئے دیکھا اور اس کے بعد بادشاہ نے اس کو لاکھ تلاش کیا مگر ہرن کا کہیں نشان تک نہ ملا اب بادشاہ بہت پریشان ہوا ایک تو ہرن نہ ملنے کی وجہ سے اور دوسرے کافی دور جنگل میں نکل آنے کے باعث بادشاہ تقریباً اپنا راستہ کھو چکا تھا اب وہ اندازے سے واپس چل پڑا مگر جلد ہی اسے احساس ہو گیا کہ وہ غلط راستے پر چل رہا ہے اس نے گھوڑا دوسرے راستے پر مور دیا لیکن یہ بھی وہ راستہ نہیں تھا جس سے بادشاہ پہلے گزر چکا تھا اندھیرہ بڑھتا جا رہا تھا جنگل کی ویرانی اور خاموشی اس کے لیے مزید پریشانی کا باعث بنی ہوئی تھی اب وہ کسی آبادی کی تلاش میں تھا لیکن اس سنسان اور خطرناک جنگل میں کون رہ سکتا تھا یہی سوچ کر وہ فکر مند ہوا اس نے گھوڑا آگے بڑھایا اور ایک ٹیلے پر چڑھ کر چاروں طرف نظر دوڑائی اچانک دور شمالی جانب سے بادشاہ کو بہت خوشی ہوئی بادشاہ نے گھوڑا شمال کی جانب گھمایا اور ایڑ لگا دی گھوڑا کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح دوڑتا ہوا منزل مقصود پر پہنچ گیا اور بادشاہ کو یہ دیکھ کر ہرانی ہوئی کہ یہاں ایک جھوپڑی تھی جس میں سے دعا نکل رہا تھا بادشاہ نے گھوڑا باہر روکا اور خود جھوپڑی کے اندر داخل ہو گیا اندر ایک بزرگ آنکھیں بند کیے عبادت میں مصروف تھے بادشاہ بزرگوں کی عزت کیا کرتا تھا اس لیے وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد بزرگ نے آنکھیں کھولیں اور بادشاہ کو دیکھ کر مسکرائے ان کی آنکھوں نے بادشاہ کی آمد پر کسی قسم کے تاجب کا اظہار نہ کیا کیونکہ ان کی باطنی آنکھیں اپنی روحانی طاقت سے سب کچھ دیکھ رہی تھیں پھر اس سے پہلے کہ بادشاہ اپنا تعارف کراتا انہوں نے مٹی کا ایک پیالہ اٹھایا اور بادشاہ کو دیکھ کر بولے باہر سے پانی لے کر آؤ بادشاہ اٹھا اور باہر تالاب سے پانی لے آیا بزرگ نے آدھا پانی خود پیا اور باقی بادشاہ کو پی جانے کا حکم دیا اور بادشاہ نے بلا چونچرا پانی پی لیا اس کے بعد بزرگ نے فرمایا میں تمہیں بھی جانتا ہوں اور تمہارے دل کی تڑپ کو بھی میں نے تمہیں آزمانے کے لیے پانی لانے اور پھر پی جانے کا حکم دیا تھا اور میں خوش ہوا کہ تمہیں غرور اور تکبر اور شاہی تمکنت نام کو بھی نہیں ہے آپ جیسے بزرگوں سے کوئی بات پوشیدہ نہیں رہتی حضور میرے غم اور الجن کو بھی یقیناً جانتے ہوں گے بادشاہ نے عدب سے جواب دیا بادشاہ کا اشارہ اولاد سے محرومی کی طرف تھا وہ بزرگ مسکرائے اور بولے تمہاری قسمت میں اولاد لکھی ہے کہان وہ تمہیں ضرور ملے گی اللہ تعالیٰ تمہیں یہ نعمت بھی ضرور عطا فرمائیں گے پھر انہوں نے ٹوکری سے ایک سیب اٹھایا اور بادشاہ کو دیتے ہوئے بولے یہ سیب اپنی بیوی کو کھلا دو خدا تمہاری مراد ضرور پوری کرے گا جناب میں راستہ بھول گیا ہوں براہِ کرم مجھے واپسی کا راستہ بھی بتلا دیں بادشاہ نے بڑے عدب سے کہا گھوڑے پر سوار ہو کر رخ جنوب کی طرف کر کے آنکھیں بند کر لو پھر تین مرتبہ بسم اللہ پڑھو جب آنکھیں کھولو گے تو اپنے آپ کو اسی جنگل میں پاؤگے جہاں سے تم نے شکار کا آغاز کیا تھا بزرگ نے فرمایا حضور اگر کبھی دوبارہ قدم بوسی کی خواہش ہو تو آپ کے پاس پہنچنے کا کیا طریقہ ہے بادشاہ نے سوال کیا تم اسی جنگل میں شمال کی جانب مو کر کے اور آنکھیں بند کر کے تین دفعہ بسم اللہ پڑھو گے تو اپنے آپ کو اس جھونپڑی کے سامنے پاؤگے بزرگ نے جواب دیا اور دوبارہ عبادت میں مشغول ہو گئے بادشاہ جھونپڑے سے باہر نکل آیا اور پھر گھوڑے کا رخ جنوب کی طرف کر کے اس پر سوار ہو گیا پھر آنکھیں بند کر کے تین مرتبہ بسم اللہ پڑھی جب آنکھیں کھولیں تو اس جنگل میں کوہرام مچا ہوا تھا کیونکہ بادشاہ کے ساتھی دھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکے تھے اور اسے نہ پا کر سخت پریشان تھے اب بادشاہ کو دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی بادشاہ نے اسی وقت واپسی کا اعلان کر دیا اور رات ہی کو بادشاہ اپنے محل میں پہنچ گیا اور ملکہ کو خوش خبری سنائی وہ بھی بہت خوش ہوئی اور پھر اس نے سیپ کھا لیا قدرت خدا سے ملکہ کے ہاں ایک خوبصورت لڑکی پیدا ہوئی ملک بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی جشن منائے جانے لگے غریبوں اور مسکینوں کو مالا مال کر دیا گیا شاہی خزانے سے سات دن تک ملک کے ہر چھوٹے بڑے کو مفت کھانا کھلایا گیا مختصر یہ کہ ہر طرف جشن ہی جشن تھا آٹھویں دن بادشاہ نے ذاتی طور پر ایک جشن منانے کا فیصلہ کیا اس زمانے میں جادوگر جادوگرنیوں ساہر اور سلجوتریوں کا بہت زور تھا بادشاہ نے اس موقع پر انہیں بھی مدعو کرنے کا فیصلہ کیا اور سب کو دعوتنامیں بھیج دئیے ایک جادوگر جس کا نام حلکاس تھا کو دعوتنامہ نہ بھیجا کیونکہ بادشاہ اس سے سخت نفرت کرتا تھا وہ جادوگر بہت ظالم اور بے رہم تھا اس نے انسانی خوپڑیوں سے اپنا محل بنایا ہوا تھا اور انسانی خون کو وہ بطور پانی استعمال کرتا تھا وہ حوش سے علفت اور شرافت سے دشمنی رکھتا تھا دوسرے دن جشن بڑے وسی پیمانے پر شروع ہوا اس جشن میں تمام ساہروں جادوگروں اور ملک کے تمام عمرہ اور غربہ نے شرکت کی اور شہزادی کو توفی دیے اور دعائیں دی جشن کے اختتام پر جب بادشاہ تمام مہمانوں کو الودا کہہ کر شہزادی کے کمرے میں آیا تو اچانک ایک دھماکہ ہوا اور ایک بجلی سی کوندی اب وہاں حلکاس جادوگر ظاہر ہوا اس کی نگاہیں شولے اگر رہی تھی پچکا ہوا چہرہ کسی وحشی درندے کی طرح نظر آ رہا تھا پھر اس سے پہلے کہ بادشاہ اس سے کوئی سوال کرتا وہ کرخت لہجے میں بادشاہ سے مخاطب ہوا کہان تم نے مجھے جشن میں مدو نہیں کیا کوئی بات نہیں لیکن میں شہزادی کو توفی ضرور دوں گا حلکاس جادوگر نے کہا اور شہزادی کے پنگوڑے کی طرف بڑھا اور اپنا بائے ہاتھ بغل سے نکالا اور اس کی انگلی شہزادی کے موں میں دے دی معصوم شہزادی نے اسے چوس لیا پھر بادشاہ کے چونکنے اور اس حرکت سے روکنے سے پیشتر اس نے انگلی نکال لی اور تیز لہجے میں بولا میرے تحفے کو یاد رکھنا شہزادی جب سولہ سال کی ہو جائے گی تو اچانک اس کا قد گھٹ جائے گا اور وہ ایک ہاتھ برابر کی رہ جائے گی نہیں نہیں یہ ظلم ہے بادشاہ نے ہزیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا کیوں نہیں ایسا ضرور ہوگا شہزادی بونی ضرور ہوگی اس کے ساتھ ہی روشنی کا جھپاکہ ہوا اور جادوگر گائب ہو گیا پھر تو جیسے ایک کوہرام مچ گیا بادشاہ نے نجومی ساہر اور جادوگروں کو بلا لیا کہ وہ شہزادی کو ہر قیمت پر اس دام سے نجات دلائیں لیکن تین دن کی مسلسل کوشش کے بعد بھی یہی فیصلہ تیہ پایا کہ وقت کا انتظار کریں جب اس کا رد عمل ہوگا پھر کچھ کیا جا سکے گا بادشاہ بھی مجبوراً خاموش ہو گیا اور دعاوں کا سلسلہ شروع کرا دیا شہزادی جس کا نام ذرین رکھا گیا تھا عمر کے فاصلے تیہ کرنے لگی عمر کے ساتھ ساتھ اس کا حسن بھی بڑھتا جا رہا تھا اور پھر اس کے حسن کے چرچے دور دور تک پھیلنے لگے اور ہر کوئی شہزادی ذرین کی خوبصورتی کے گنگانے لگا اور شہزادی جوانی کی منزل کی طرف بڑھنے لگی آخر وہ منحوس دن بھی آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا شہزادی ذرین نے سولوے سال میں قدم رکھ لیا تھا پھر ایک دن جبکہ وہ باغ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ سیر و تفریح میں مصروف تھی اچانک اس کا قد گھٹنے لگا شہزادی کی سہیلیاں چیف پڑھیں اور بادشاہ کو اطلاع دی بادشاہ دربار کو چھوڑ کر دیوانوں کی طرح بھاگ کر شہزادی کے پاس پہنچا اس وقت شہزادی آدھی ہو چکی تھی بادشاہ نے بزرگوں، ساہروں اور حکیموں کو طلب کیا تاکہ اس سلسلے میں کچھ کر سکیں حکیموں نے اس خطرے کے پیشے نظر کہ اس زلیل جادوگر نے شاید کوئی ایسا زہر نہ دے دیا ہو جس کا اثر سولہ سال کے بعد ظہور پذیر ہو مختلف قسم کے تریاک اور جڑی بوٹیاں آزمائیں لیکن ناکام رہے ساہروں نے عمل اور دعائیں کی لیکن سب بے سود دیکھتے ہی دیکھتے شہزادی شام تک ایک ہاتھ کے برابر رہ گئی اب بادشاہ بہت فکر مند ہوا اس نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی مگر کوئی کوشش بار آور نہ ہوئی بادشاہ اس قدر غصے میں تھا کہ اس کا بس نہیں چلتا تھا ورنہ وہ اس جادوگر کے ٹکڑے اڑا دیتا اسی طرح وقت گزرتا رہا اور ایک ماہ گزر جانے کے باوجود بھی شہزادی کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی آخر مشیروں اور وزیروں نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ وہ ہلکاس جادوگر کے پاس جائے اور اس سے درخواست کرے کہ وہ اپنا عمل واپس لے لے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے بادشاہ نے ان کا مشورہ قبول کر لیا اور شہزادی کی خاطر اس زلیل جادوگر کے محل جانے کو تیار ہو گیا بادشاہ نے اپنا گھڑا منگوایا اور سوار ہو کر ہلکاس کے محل کی جانب روانہ ہو گیا اس کا محل دور ایک کھلے میدان میں واقع تھا اور محل سے ہر وقت ہنسنے کی آوازیں آتی رہتی تھی اگر کوئی جادوگر کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے آگے بڑھتا تو ان کھوپڑیوں سے رونے کی آوازیں بلند ہوتی اور پلک جھپکتے ہی جادوگر موت بن کر آتا اور پھر اس کی کھوپڑی بھی اس دیوار میں لگا دی جاتی بادشاہ بھی جب وہاں پہنچا تو مسلسل کہکہوں کی آوازیں آتی رہیں اور وہ اندر داخل ہو گیا ہلکاس نے بڑے منتظرانہ انداز میں بادشاہ کو خوش آمدید کہا بادشاہ نے اس کی روئیے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا ہلکاس مجھ سے گلتی ہو گئی تھی کہ میں نے تمہیں اس جشن میں شریک نہیں کیا اب میں ایک اور جشن منانا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں خاص طور پر اس میں مدعو کر سکوں مگر تم شہزادی کو اس مسئیبت سے نجات دلا دو تم میری گلتی کو نظر انداز کر کے شہزادی کو اصلی حالت میں لے آؤ شہزادی ضرور ٹھیک ہو جائے گی مگر اس کے لیے تمہیں میرا ایک مطالبہ ماننا پڑے گا ہلکاس جادوگر نے پوری سرار انداز میں کہا میں تیار ہوں بادشاہ نے کہا اس وقت وہ فیصلہ کر کے آیا تھا کہ اس کی جان کے بدلے بھی شہزادی کو اس مسئیبت سے نجات مل سکتی ہے تو دریگ نہیں کرے گا شہزادی کے ٹھیک ہو جانے کے بعد تم اس کی شادی میرے ساتھ کر دو گے ہلکاس نے اپنا مطالبہ سنا دیا نہیں یہ نہیں ہو سکتا بادشاہ گرج کر بولا تو پھر سمجھ لو وہ زندگی کی آخری سانسوں تک ٹھیک نہیں ہو سکتی ہلکاس نے غصے سے کہا میں عمر بھر اسے اس حالت میں دیکھتا رہوں گا مگر اس کی شادی تمہارے ساتھ نہیں کر سکتا بادشاہ نے بھی دو ٹوک جواب دے دیا تمہاری مجبوری اور وقت کی زیادتی تمہیں میرے در پر ضرور جھکا دے گی کہان ہلکاس نے جواب دیا پھر اس تلخ کلامی کے بعد بادشاہ واپس آ گیا اس کا دماغ جلتی کھوپڑی کی مانند چٹک رہا تھا اور دل خون کی آنسو رو رہا تھا اچانک بادشاہ کے ذہن میں اس بزرگ کا خیال آیا جن کی دعاوں سے یہ گوھر نصیب ہوا تھا بادشاہ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور واپس محل کی وجہے بادشاہ نے اپنا رخ جنگل کی طرف مور دیا جہاں آج سے سترہ سال پہلے شکار کھیلنے گیا تھا جنگل میں پہنچ کر بادشاہ نے اپنا رخ شمال کی جانب کیا اور پھر آنکھیں بند کر کے تین مرتبہ بسم اللہ پڑھی اور جب آنکھیں کھولیں تو اپنے آپ کو اسی جھونپڑی کے پاس کھڑا پایا بادشاہ گھوڑے سے نیچے اترا اور جھونپڑی میں داخل ہو گیا مگر وہ چونک پڑا کیونکہ اندر وہ بزرگ نہیں تھے بلکہ کوئی اور بزرگ عبادت میں مشغول تھے بادشاہ کے پوچھنے پر ان بزرگ نے بتلایا کہ بادشاہ کے مطلوبہ بزرگ عرصہ ہوا انتقال کر چکے ہیں یہ خبر بادشاہ کے ذہن میں بم کی مانند پھٹی اور بادشاہ کی خوشیوں پر اوس پڑ گئی بادشاہ نے بزرگ کے مزار کا پوچھا تو انہوں نے جھونپڑے کے اندر اشارہ کر دیا اب بادشاہ نے جو غور سے دیکھا تو سامنے اسے ایک اور دروازہ دکھائی دیا بادشاہ دروازہ عبور کر کے اندر داخل ہوا تو اندر ایک کھلے کمرے کے وسط میں ایک قبر دکھائی دی بادشاہ نے فاتحہ پڑی اور باہر نکل آیا اور واپس جانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہونے لگا تو ان بزرگ نے کہا بیٹا تم واپس مت جاؤ کیونکہ مرہوم بزرگ کا حکم ہے کہ جو بھی میرے مزار پر آئے ایک رات یہاں جرور گزارے بادشاہ نے ان کا حکم سن کر وہیں پر قیام کرنے کا ارادہ کیا ان بزرگ نے رات گزارنے کے لیے اسی جھومپڑی میں جگہ دے دی اور بادشاہ سو گیا رات کو بادشاہ نے خواب میں پہلے والے بزرگ کو دیکھا جو کہہ رہے تھے کہان تم کیا سمجھ کر واپس جا رہے تھے میرا جسم سو گیا ہے مگر میری روح تو جاگ رہی ہے تم جو مقصد لے کر آئے ہو وہ ضرور پورا ہوگا صبح اٹھ کر جنوب کی جانب دس فرلانگ جانا جب تم درمیان والے درخت کی جڑ کو کھو دو گے تو وہاں تمہیں ایک صندوقچہ ملے گا جس میں ایک دیا ہوگا تمہیں ایک بند کمرے میں شہزادی کے سامنے دیا جلا دینا جون جون دیا کی بتی سلکتی رہے گی شہزادی بڑی ہوتی جائے گی بادشاہ صبح اٹھا تو وہ بہت خوش ہوا نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس نے گھوڑا سنبھالا اور چند لمحوں کے بعد مطلوبہ جگہ پر پہنچ گیا واقعی وہاں پر تین درخت موجود تھے بادشاہ نے تلوار نکالی اور درمیان والے درخت کی جڑ کو کھو دنے لگا ابھی بادشاہ نے چھ سات وار کیے ہوں گے کہ اسے ایک پھنکار کی آواز سنائی دی بادشاہ چونگ پڑا اس درخت کی شاخ سے ایک ازدہہ نیچے اتر رہا تھا اور چاہتا تھا کہ بادشاہ پر حملہ کرے مگر بادشاہ نے پھرتی سے تلوار کا ایک وار کیا اور ازدہہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر تڑپنے لگا اور بادشاہ نے پھر خدائی شروع کر دی اور چند فٹ خدائی کے بعد اس کی تلوار کسی سخت چیز سے ٹکرائی بادشاہ نے ہاتھوں سے مٹی ہٹا کر دیکھا تو یہ اس کا مطلوبہ صندوقچہ تھا بادشاہ نے جلدی سے صندوقچہ نکالا اور واپس چل پڑا جھومپڑی کے پاس آ کر اس نے جنوب کی طرف مو کر کے تین مرتبہ بسم اللہ پڑی اور جب آنکھیں کھولیں تو اسی جنگل میں تھا اور پھر وہ جلد ہی اپنے محل میں پہنچ گیا بادشاہ نے شہزادی کو ایک بند کمرے میں بٹھایا اور دیا جلا دیا دیئے کی بتی سلکتی رہی اور شہزادی حیرت انگیز طور پر بڑھنے لگی پھر جب دیئے کی لوٹیم ٹمائی اور بجی تو شہزادی اپنی اصلی حالت میں آ چکی تھی بادشاہ بہت خوش ہوا اور ریایہ میں مسررت و شاد مانی کی لہر دوڑ گئی کیونکہ وہ اپنے رحم دل سخی اور ریایہ پرور بادشاہ کو غمگین نہیں دیکھ سکتی تھی شہزادی بھی بہت خوش تھی کیونکہ آج اس سے نئی زندگی ملی تھی لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا ابھی یہ سب اپنی خوشیوں میں مگن تھے کہ اچانک وہی ظالم جادگر ہلکاس آموجود ہوا تم نے مجھ سے ٹکرا کر اچھا نہیں کیا کہان میں ایسا وار کروں گا کہ شہزادی تڑپتی رہے گی اور تم اس کی حالت پر آنسو بہانے کے علاوہ کچھ نہ کر سکو گے جادگر نے کہر سے بھرپور آواز میں کہا اور ساتھ ہی ہاتھ سیدھا کر دیا غیر معمولی طریقے سے اس کے ہاتھ میں ایک خنجر آ گیا اس نے خنجر اپنے بائیں بازو پر چلایا خون کا ایک فوارہ نکلا جادگر نے اپنے ہاتھ میں خون جمع کیا اور پھر کچھ پڑھ کر شہزادی کی طرف اچھال دیا اور وہاں سے غائب ہو گیا مسررت ایک دفعہ پھر جھلک دکھا کر مجبوری کے توفان تلے دب چکی تھی دیکھتے ہی دیکھتے اس کے تمام جسم پر آبلے پڑ گئے اور شام تک شہزادی کی حالت بہت خراب ہو گئی درد اور تکلیف کی شدت سے شہزادی چیخیں مارتی اور بے ہوش ہو جاتی اس کا جسم گل چکا تھا اور زخموں میں کٹاؤ پیدا ہو چکے تھے بادشاہ نے حکیموں اور ساہروں کو بلایا مگر پہلے کی طرح وہ پھر ناکام رہے بادشاہ امید کی کرن لے کر پھر بزرگ کے پاس جا پہنچا رات کو خواب میں بشارت ہوئی کہ شہزادی کو ٹھیک کرنے کے لیے دو سروں والے شیر کے خون کی ضرورت ہے جس میں ہلکاس جادوگر کی جان ہے اس شیر کے خون سے شہزادی غسل پانے کے بعد ٹھیک ہو جائے گی آپ مجھے راستہ بتلا دیں اس شیر کا خون میں اپنی زندگی دے کر بھی لانے سے درےگ نہیں کروں گا بادشاہ نے پرعظم لہجے میں کہا میں اس کا راستہ بتلانے کو تیار ہوں مگر اس شیر کی موت تمہارے ہاتھ سے نہیں لکھی جس نے اس کو فنا کرنا ہے وہ خود ہی آئے گا اور شہزادی کے لیے آبِ حیات بن جائے گا بزرگ نے کہا آپ مجھے اس نوجوان کا پتہ بتلا دیں میں خود اسے تلاش کر کے لے آؤں گا بادشاہ نے درخواست کی نہیں وہ خود آئے گا تم وقت کا انتظار کرو بزرگ نے بڑے شفیق لہجے میں بادشاہ سے کہا اس کے بعد بادشاہ کی آنکھ کھل گئی صبح ہوتے ہی وہ واپس محل پہنچ چکا تھا اور وزیر کو حکم دیا کہ تمام ملک میں اعلان کرا دو کہ جو نوجوان شہزادی زرین کے لیے دو سروں والے شیر کا خون لائے گا اس کی شادی شہزادی زرین سے کر دی جائے گی اور تخت و تاج بھی اس کے حوالے کر دیا جائے گا آدل نے آخری چوٹ لگا کر کل ہارا ایک طرف پھینکا اور لکڑیوں کا گٹھا بنانے لگا گٹھا بنا کر اس نے کاندھی پر رکھا اور واپس شہر کی طرف چل پڑا شہر پہنچ کر اس نے لکڑیاں فروخت کی اور واپس مڑا کچھ فاصلے پر اسے ایک مجمع دکھائی دیا قریب جانے پر اسے منادی کرنے والے کی آواز سنائی دی آلہ حضرت شہنشاہ کہکشان کی دختر کے علاج کے لیے دو سروں والے شیر کے خون کی ضرورت ہے بادشاہ سلامت نے اعلان فرمایا ہے کہ جو نوجوان دو سروں والے شیر کا خون لائے گا شہزادی زرین کی شادی اس خوش قسمت سے کر دی جائے گی اور کہکشان کی سلطنت کا مالک بھی بنا دیا جائے گا اس منادی کو آدل نے بھی سنا اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی زندگی کی بہت بڑی تمنا پوری ہو گئی ہو اور اس کا شوق اس بات کو ظاہر کر رہا تھا جیسے وہ پیدا ہی منادی سننے کے لیے ہوا ہو حجوم کے چھٹ جانے کے بعد بھی وہ اسی جگہ کھڑا رہا اور انچائی پر رکھے ہوئے نکارے کو غور سے دیکھتا رہا جیسے ابھی اس میں سے دو سروں والا شیر نکلے گا اور وہ اس کی گردن کاٹ کر خون حاصل کر لے گا پھر بھوک نے اس کے خیالات کا شیرازہ بکھیر دیا چیز پیرین